اس وقت ہم لارڈز کے کرکٹ گرانڈ میں موجود ہیں جہاں پاکستانی کرکٹ لیجنڈ یونس خان کے لیے آج جہاں پر ٹریبیوٹ ایونٹ مناکت کیا گیا جہاں پر کرکٹ کی دنیا کے بڑے نام جمع ہوئے اور انہیں یونس خان کی کرکٹ میں جو کے میدان میں جو ان کی اکمبلشمنٹس ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور کرکٹ کے لیے اس کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا اس وقت یونس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ ان کا پہلا انٹرویو ہوگا جو انہوں نے جو ٹیسٹ میچ آخری اپنی کریئر کا جو ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلا اور جیتا اس حوالے سے اور ان کے دیگر فیوچر پلانز اور ان کی جو کرکٹ کے لیے کے حوالے سے ان کے مختلف جو تفسریں آج ہم اس سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں یونس خان صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو آپ نے دس ہزار رنز کا جو ایک مائل سٹون ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کیا اور جو آپ کا آخری فیر ویل میچ تھا وہ آپ ایک بہت ہی سٹوریک انداز میں ج جیتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ خاص طور پر اپنے آخری مائچ کے بارے میں تینکیو جی آپ آپ کا بہت بہت تینکیو اور اگزیکلی جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی خاص طور پر آخری ٹیسٹ میچ جب پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیتا جنسٹ اور وہ پیری ٹیم ہم بنے جو کہ ویسٹ انڈیز میں بہت عرصے کے بعد جو ہے بلکہ فرسٹ ایور ٹیم ہوگی جو کہ ویسٹ انڈیز میں جا کے ویسٹ انڈیز کو آرہا ہے اور جہاں تک میری اپنی اچیمنٹ کی بات ہے تو پاکستان نے میرے خیال سے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری جو ہے اب کمپلیٹ ہوئی ہے میں یہ اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دس ہزار رنز کی مجھے لگتا ہے اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی تو ایسا ہو پلیئر جو کہ ٹین تھاؤزار رنز کا یہ بیریئر توڑے اللہ نے مجھے بنایا تو میرے خواہد سے یہ سوچ ہوتی ہے جو انسان کی جو آپ سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پر آپ کی ہلپ کرتا ہے تو میرے خواہد سے سارے پاکستان کو مب اس اس تینٹر دو تھاؤزار رنز میں شب سب کا شیئر ہے تو جیت کی شکل میں فنیش ہونا چاہیتا ہے کیونکہ اگر آپ اس آخری دن کو دیکھیں اور خاص طور پر اس آخری ہاف این آور کو دیکھیں تو بہت اپ ڈ ڈ ڈ ہون ہوئی اس میں ہمیں اس میں بکتے بھی ملیں اور اس کے بعد سیم ٹائم میں جو ہے جس سرہ روستن چیس نے اور گیبریل نے جو ہے فائٹ بیک کیے اور وہ آخری سات بولے سے پہلے ایسا ایک ٹائم پر لگا کہ شاید یہ ٹیس مر رود ہو جائے لیکن پھر اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور یاسر شاہ کی وہ امیزنگ بال جو کہ یاسر شاہ نے کی اور صرف سات بولے پہلے چھے بولے پہلے ہم میں جیتے تو سیم ٹائم پہ خوشی بھی تھی کہ پاکستان میں جیت سکتے لیکن ایک ٹائم پہ ایسا لگا آخری عورت سے پہلے کہ شاید میں ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو جائے اور ہم یہاں پہ کوئی سریع نہ جیت سکے اور پتہ نہیں ہے پھر کب پاکستان نے آنا ہے اور کیا ہونا ہے تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہیل مزبا علاق نے اپنے جو وکٹری سپیچ تھی انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہسٹری میں ان کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہوگی کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ انہوں نے جو یونس خان جیسے ایک عظیم اور بڑے کھلاڑی کے ساتھ انہوں نے آخری میچ کھیلا اور ان کے ایک وہ کمپینینشپ پہ رہی تو کیا کہیں گے جو یونس با علاق نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا مزبا کے لیے آپ کیا کہیں گے نہیں بلکل السب سے پرہ تو جس طرح مزبا نے میری لے جو الفاظ کہے ہیں بہت 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 امیزنگ تھے میری لے بہت بہت اچھیمنٹ ہے میری اور اس کے بعد دیکھیں میلے بڑا یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ میں مزبا کے ساتھ میں نے پاکستان ٹیم کو سرف کیا صرف ایک سال کے لیے دو سال کے لیے بڑے لانگر ٹائم کیا اگر آپ بیک ٹو آوزن ون میں چلے جائیں تو مزبا اللہ کا کہہ رہا ہے ٹو آوزن ون میں شروع ہوا تھا میرا ٹو آوزن میں شروع ہوا تو کچھ منس کا آگے پیچھے کا کہہ رہا ہمارا اس کا مطلعہ وہ کہ ہم نے سولہ سترہ سال ہم نے ساتھ ہی کھیلی دو کہ مزبا اللہ کا انلکی رہے وہ اپنی کرکٹ میں اپنی کریئر میں شروع کیا سٹیجیز پیتنے کرکٹ نہیں کھیل پائے کیونکہ اس وقت ہماری میڈل آرڈر میں محمد یوسف یونس خان اور ان زمانوں اللہ کے ہوتے تو انہوں کی اتنا چانس نہیں مل سکا لیکن یہ کہ ہمارے کریئر کے ساتھ ہی شروع ہوا اور جس طرح انہوں نے سٹرگل کی شروع میں میں نے بھی بیسی سٹرگل کی فرس کلاس میں کلپ کرکٹ میں اب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلتے ہیں تو ہمارا ایک سیم ہی پاس رہا ہے اس سے پہلے تو میلے بڑا امیزنگ ہے میلے بڑا آنر تھا کہ مزبا اللہ کے ساتھ میں نے اس ڈریسنگ روم کو شیئر کیا اور ہم نے اچھا بورا ٹائم دیکھا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ پاکستان کو بہت زیادہ ضرورتی یونس خان کی اور مزبا اللہ کی 2010 میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں سات سال سال پہلے چلے تو اس وقت کچھ کنٹرویسیز ہوئی تھی میرا بھی کم بیک تھا اور سیم ٹائم مزبا اللہ کو بلکل نئی کیپٹنسی ملی تھی اور ٹیم کو بہت اوپر لے کے جانا تھا تو اللہ نے ہمیں ہمیں گھٹا کیا اور ہماری پارٹنرشپ وہاں سے شروع ہوئی اور مجھے یاد کہ پہلا پہلا ہی تیس میچ میں اگنس ساؤت افریقا دوبائی میں ہم نے پورا ایک آخری پورے پانچ ٹیس میچ کے آخری دن پورا پانچے دن ہم نے پورے پورا دن ہم نے بیٹنگ کی اس ٹیس میچ میں تو وہاں سے ہماری پارٹنرشپ شروع ہوئی اور ہم نے کوئی آراؤنڈ پورے دن میں دوڑھائی سوڑنس کی اور پاکستان کے لیے وہ ٹیس میچ ٹیس میچ میں پورے پارٹنرشپ شروع ہوئی اور ہم نے پورے پارٹنرشپ شروع ہوئی پاکستان ٹیم جو ہے وہ فرس ٹیم بنی نمبر ون پی ٹیس میچ میں ایسی اچھی یادیں ہم نے شیئر کی اور اس کے بعد اچھے بڑے ٹیم بھی ہے ہم نے دیکھا لیکن اللہ تعالی نے اس برے ٹیم سے ہمیں نکالا ٹیسٹنگ ٹیم سے ہمیں نکالا تو میرے خواہد سے میلی بڑا ہونر ہے کہ میں نے مزباولاک کے ساتھ یہ ڈریسنگ روم شیئر کیا اور اچھا بڑے ٹیم دیکھا ہم نے یہ کمپیریزن کی بات ہوئی کہ مزباولاک شاید موس سکسسفل ایور پاکستانی ٹیسٹ کپٹین ہے اور جو عمران خان بھی جو کچھ اکمپلش نہیں کر سکے وہ مزباولاک نے کیا تو آپ تو ہر خود کرکٹ میں رہے آپ نے کھیلا سب کچھ قریب سے دیکھا تو آپ کیا سمجھتے اس کمپیریزن کو آپ کیسے دیکھتے دیکھیں اگر ہم عمران خان کو لے کے دیکھیں اور مزباولاک کو لے کے دیکھیں تو دونے لیڈرز کا اپنے ایک سٹائل رہا ہے دیکھیں ایسے بہت سے لیڈر رہے ہیں پاسٹ میں اگر ہم محمد علی جناس صاحب کو لے لیں علام اقبال صاحب کو لے لیں اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں اور بے ایسے لیڈر رہے ہیں ہسٹری میں جن کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے لیکن میں خیال سے دیکھیں عمران خان بھی ہمیشہ اپنے کیریر میں ان کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان ٹیم اچھا کریں ان کی پاکستان ٹیم کی ریسپیکٹ ہو پاکستان کی ریسپیکٹ ہو اور یہی مزباولاک نے سوچا کہ پاکستان ٹیم ونڈرز کریں پاکستان ٹیم کی ریسپیکٹ ہو پاکستان کی ریسپیکٹ بنے اگر ہم جائیں گے تو دونوں کی بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں اور دونوں کی ہی نیگٹیو پوائنٹس بھی ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں دونوں ہی گریٹ لیڈر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اور دونوں نے پڑا اچھا صرف کیا پاکستان ٹیم کو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کوئی آپ کے پورے کریئر میں کوئی ایسا مومنٹ ہے جس کو آپ رگریٹ کرتے ہوں جس کے بارے میں آپ کو کچھ پشمانی ہو بلکل بھی نہیں ہے ملکل بھی میریٹ کہہ دیکھیں میرا آپ کا اپنا کریئر ک其ی court دیکھوں تو میں نے اپنا کریئر میں سکوچ دیکھا یہ نہیں رہا کہ میں مجھ پہ اللہ دفعہ ظاہر خاصру incerf لبہت میں رکھا اور ایسا بھی نہیں رہا کہ میں گیا اور ہر میج میں نے ص الله کیے و ہر میج میں پرومیس کی یہ بھی نہیں ہوا کہ ہر کیچ میں نے پکڑیا ہو اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ہر کیچ میں نے ڈروپ کیا ہو اور یہ بھی نہیں رہا کہ میں ہمیشہ جیتا یا میں ہمیشہ ہارا ہوں مجھ پہ اللہ نے ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیلنس میرا کیری رہا اور میں نے بہت سے اچھے اور برے ٹائم دیکھے اور ونڈرز کی پاکستان کے لیے وہ سیم ٹائم پہ ڈس اپونمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی تو میں بڑا بڑا ہائپی ہوں میرے پاس کوئی ایسا رگریٹ نہیں ہے نہیں رہا جو کہ جو کہ میں اپنے کیری میں رہا ہوں ہاں ایک رگریٹ مجھے جو ہمیشہ رہا کہ میرے والد میرے ساتھ اگر آج ہوتے تو مجھے بڑی خوش ہوتی میرے تینوں بھائی جن کا انتقال ہو میری بھائی سسٹر کا بڑی انتقال ہو اور وہ میرے ساتھ آج یہاں ہوتے تو مجھے بڑی خوش ہوتی کیونکہ ان کی وجہ سے میں سارا بنا دو کہ میری والدہ ہے میری فیملی جاناں موجود ہے میرے بھائی یہاں موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ لیکن میری بڑی خواہش ایک رگریٹ میرے رہے گا کہ شاید اگر میری بڑی بہن میرے ساتھ ہوتی آج ہوتی میرے تینوں بھائی جن کا انتقال ہوں اگر آج میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی کوئی ایسا آپ کو لیے کوئی اگر ایک اگر آپ ریکال کریں پاسٹ کو دیکھیں تو کوئی ایک بہت یادگار لمحہ جس کو آپ شاید سب سے زیادہ زندگی میں چارش کریں گے آپ کے کرکٹنگ کریئر کا بہت سارے ہیں لیکن میرے خیال سے میرے جو پہلا رنس جب میں نے بنایا اگنس سری لنکا ون ڈے میں ٹو تھاؤزن میں کراچی میں وہ ایک پہلا رنس میرے لیے ون ڈے انٹرنیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت مجھے یاد ہے اور اس کے بعد ٹیس کرکٹ میں جب میری میری پہلی سنشٹری ہوئی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری لیے مجھے یاد ہے اور جہاں پہ جب لوٹس میں اسی گراؤنڈ میں یہی پہ آم کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان 2009 میں جب ورل ٹی ٹوئنٹی جیتا یہاں پہ میری کپتانی میں تو یہ ایسے یادیں ہیں میری لائف میں میری کری میں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے کہ عمران خان صاحب جب سیاست کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تو وہ سیاست میں چلے گے آپ کا کیا کسی حوالے سے پولیٹکس جائن جوائن کرنے کا ارادہ ہے آپ کا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یونس خان کو صرف پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے کسی سپورٹس میں نہیں ہونا چاہیے صرف میڈیکل کے شعبے میں نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یونس خان کو ہر جگہ ہونا چاہیے اور جہاں جہاں مجھے موقع ملے میں وہ کام کر سکوں کہ اللہ نے کہ مجھے ایک ہی زندگی دی ہے جس کو میں جتنا جیل ہوں جتنا میں لوگوں کے ساتھ سرف کرلوں شیئر کرلوں تو میرے خواہد سے میلے ہوں پوٹلے اگر مجھے کبھی موقع ملسے کر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ یہ چیز چوز کر لو تو میرے خواہد سے میں چاہوں گا کہ میں مرحوم عبدالسطار ادی صاحب کی طرح کچھ بن جاؤں اور ان کی طرح جس طرح انہوں نے سرف کیا جس طرح انہوں نے اپنے میڈلز جو آنا وہ اس کو بیچا اور اس کے جو 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 ان کو ملا وہ ان لوگوں میں سرف کرلے تو میرے خواہد سے میں چاہوں گا کہ مرحوم عبدالسطار ادی کی طرح کچھ ایسا کچھ کر جاؤں کہ میرا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے رائے جائے انڈین کرکٹر ہیں عزر الدین انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو لیگ ہے وہ جاوید مینداد اور زہیر اور اس لیگ کے انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کنسیڈر ہوتے ہیں پوری دنیا کے جو بڑے بڑے جو کرکٹ لیجنڈز ہیں وہ آپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں تو یہ مطلب اتنے بڑے جو گریٹیسٹ کرکٹر لیگ میں آپ کا شامل ہو جانا ہے یہ آپ کی فیلنگز کیا ہے کیسا آپ کو محسوس ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب یوینوس خان کا نام آتیا تو وہ پاکسان کی ویسا نام آتیا اور میں یہ بات اسھ لیے بار بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پتہ نہیں کیا محسوس دینا چاہا رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکسان کا نام سب سے پہلے آتا ہے تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ پاکسان کا نام روشن ہو اور جس کنٹری نے مجھے اتنا کچھ دیا دنے دو کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اتنا پی بیک کیا ہوگا پاکسان کو لیکن مڈی بڑی خوشی ہے کہ میری ویاسے جب پاکستان کا نام آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ پراؤڈ اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام ہر جگہ آتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر آپ کا جو ایک کامیابی کی جو آپ کی جو پوری ایک تاریخ رہی ہے جو مائل سٹونز آپ نے اچھیف کی اس میں جو ایک بنیادی طور پر کون سی ایسی چیز تھی جس نے جو آپ کی کامیابی میں آپ سمجھتے ہیں اس نے بنیادی کردار ادا کیا وہ کون سا فیکٹر تھا میرے خیال سے میرے والدین میری پوری فیملی اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں میرے لئے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسا گرانے میں میری آنکھوں کھولی جہاں پہ موریل ویلیوز کی بہت بڑی امپورٹنٹی جس میں میرے والدین نے مجھے سلف بلیف مجھے بہت سکھایا میرے والدین نے میری پوری فیملی نے اور انہ نے مجھے یہ باور کرائے کہ ایک پتھان گرانے کو ایک اچھے گرانے کو کیسے آپ نے آپ کو کیری کرنا ہے اور کیسے مل کے رہنا ہے تو میرے خیال سے میرے یہ بڑا امپورٹنٹ رہا اور مجھے میں لکی رہا کہ مجھے ایسے والدین ملے مجھے ایسے بہن بھائی ملے جن کی وجہ سے میں آج بھی ان کی اس تربیت کی وجہ سے میں تینکیو کرتا ہوں کہ میں آج جہاں ہوں میں ہر سے انہوں کی وجہ سے ہوں اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ میری بہائنڈ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب بر کی پیچھے ایک عورت ہوتی تو میرے خیال سے میرے یونس خان کے پیچھے میری پوری فیملی کھڑی ہے میرے والدین کھڑے میں میرے بہن بھائی کھڑے میں اور میرے فینس کھڑے میں ہیں میرے فرینس کھڑے میں میرے فالور کھڑے میں تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کو اچھا ریپریزن کر سکوں اور اگزیکلی آج یہ کہ میں یہی سوچتے ہیں سوچتے ہیں میں آج یہاں کھڑا ہوں جان کے یونس خان کو ہونا چاہیتا ہوں لانگ ٹرم جو آپ کے فیوچر پلانز کی آپ آگے کچھ کوچنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی کرکٹ کی پاکستان میں پروموشن کے حوالے سے کیا آپ کے پلانز کی آپ ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں سمارٹ ہیں تو کیا آپ گھر پہ تو نہیں بیٹھیں گے پلانز کیا آپ کے دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں آپ میرے بیٹا ویس خان ارادہ ، آواز خان ارادہ ویس خان میرے سب سے پہلے تو میں قام پرستے چاہے میں اگر ان دونوں کو اچھا سکا س PR کو اچھی تربیت کر سکا تو دو یونس خان نے دے دائی دیں گے تو کا سامون gingیں اگر میں پلانز بہت سیمپل ہیں اسے وہ کہ میں پہلے أنial نے اس کے بات دیا ہے کہ میں ایک گراؤنڈ لے کے بیٹھ جاؤں چھوٹی سی مدید منا کے اپنے بیٹھ جاؤں میں یہ کہتا پیرو کہ میں یہ ٹین تھا ہاؤز آننس کر دی میں نے اتنی سینجڈے کر دی میرے خیال سے یونس خان کو بہت کچھ کرنا ہے اپنے پاکستان کے لئے اور صرف پاکستان کے لئے نہیں پوری وائل میں جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا چاہے کسی بھی مد میں ہوگا آپ مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں آپ مجھے دیکھیں گے میں انشاءاللہ ہر جگہ نظر ہوں گا آپ کو انشاءاللہ وقت ایک تنازہ کھڑا ہوا تھا کہ بعض پلیئرز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے شاید کچھ اوت لے لیا ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ میں انڈر پرفارم کریں گے تو اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ وہ کیا تھا اور کیا فیلنگ زیاد تھا میرے بڑی سیڈ مومنٹ تھے وہ جب یہ پتہ چلا اور ان پلیئرز کے ساتھ جن کے ساتھ میں ڈریسنگ روم شیئر کرتا رہا ہوں میں ساتھ بیٹھا رہا ہوں لیکن یہ کہ مجھے بڑی ڈسپوائنمنٹ تھی اس وقت کہ اگر وہ مجھے آکے کچھ اس طرح کی کیونکہ میں ہمیشہ اوپن ہارٹڈ رہا ہوں میں ہمیشہ اپنے کلیس کے لیے اوپن رہا ہوں میں ہمیشہ اپنے کلیس کے لیے میں نے سٹینڈ کیا ہے تو اگر وہ میرے پاس اس وقت آ جاتے تو میرے لیے بڑا اچھا ہو تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے گوشت کر رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھا ہو کہ میں نے اسی وجہ سے اپنے کیپٹن سے چھوڑ بھی جبکہ مجھے اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت مجھے ٹین تھاؤزنڈ الیون کے ورل کپ تک کیپٹن آراؤنس کیا تھا اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میری بڑی خوشی ہوتی کہ یونس خان کو کیسے ہونا چاہیے جبکہ میں ہمیشہ اپنے فیلنگز اور اپنی جو بھی میرے اموشنز ہوتے تھے میں ان سے کلیر کرتا تو میں بڑا سیڈ تھا لیکن دیکھیں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے جیسے میں نے کہا کہ میں لائف میں بہت سارے غلطیاں کی ہیں اور بہت سارے غلطیاں ہوں گی لیکن ہمیں ایک دوسرے کے غلطیوں کے اگنور کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی بانڈنگ بنے کیونکہ بہت سے چیزیں آپ کو اگنور کرنے پڑتی ہے بہت سے اچھے کاموں کے لیے تو آپ نے کہا کہ وہ بڑے اپسیڈ مومنٹس تھے آپ کی زندگی کے لو پوائنٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ریکال کریں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ایک ان مشکل وقت میں آپ کو بیک اپ کیا آپ کو سپورٹ کیا ہے ایک اموشنل اور مورل جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ان دوستوں کے بارے میں کیا کہیں گے کچھ نام آپ بتانا پسند کریں گے بلکل میرے سب سے جیسے میں نے پہلے کہ میرے اپنی فیملی اس وقت میرے بھائی میری اپنی وائف میری والدہ میں ہمونے کے ساتھ بیٹھا اور ہمارے میں مجھے موٹیویٹ کیا جیسے ہمارے میں سے ?" اسے کے لئے میرے ساتھ رہے اور ہمارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں پہنچما ہے میں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کیونکہ یہ آپ کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کی موٹیویشن رہتی ہے تو آپ آگے جاتے ہو جب آپ کی موٹیویشن آپ خود روک دیتے ہو تو آپ روک جاتے ہو یہ وہ چیزیں تھیں جو جو ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے میں آج یہاں کھڑا ہوں جنرل خان صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے فینز آپ کی ہیوج ورلڈ وائیڈ آپ کی فالوئنگ یا نہ صرف پاکستانی بلکہ جتنے بھی لوگ کرکٹ فالو کرتے ہیں تو جو کرکٹ فینز ہیں آپ کے خاص طور پر جو پاکستانیوں جو دیگر اقوام کے لوگ ہیں کیا پیغام آپ کے لئے ہیں دیکھیں بڑی سیمپل ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اسی وجہ سے ہم سب کی حضت ہے تو ہم کوشش یہ کریں باز اگر لو اور ہائی پوائنٹ آتے ہیں لیکن جب لوگ پوائنٹ آئے تو بہت جلدی ان بچوں کو ان پلیئرز کو ٹارگیٹ نہ کریں میں خواہد تھوڑا سا موقع ہے کیونکہ یہ سپورٹ سے اس میں ضروری نہیں کہ ایک ٹیم ہمیشہ جیتے اور ضروری نہیں کہ ایک ٹیم ہمیشہ ہارتی رہے تو میں خواہد ہمیں دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو بانڈنگ ہے ہم سب میں وہ بہت ضروری ہے ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے کہ پتا چلا جی کہ ٹیم ایک طرف کھڑی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت مدد شامل ہوتی ہے